ذکر حظم کا ہنگتی لکی اسطون پتھر ایک ایسا پتھر ہے جس میں ذکر حظم اس پر دھم ہو جاتے ہیں اور جو ذکر حظم کا اس میں اثرات ہے وہ جب دھم ہو جاتے ہیں وہ اس پتھر میں جاتے ہیں جسے کہ ایک حدیث ہے رسول پاک عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر حظم ایک ذکر ہے ایک نام ہے نائنٹین نائن اللہ کے نام سے ایک کا ہے ذکر حظم وہ صرف میرا علی بید کے پاس ہے اور مشایخ چش سینہ بسینہ عزت حلی ہم کو مل گئی ہے یعنی گیاری سو سال ہم کی خاندان سلسل چشیہ میں مصنشین ہے نسل در نسل تک عزت حلی اور ہم کا خون ہم کا نصب بھی اور ہم کا سلسل خلافت و سلسل روحانی بھی عزت حلی سے سینہ بسینہ پہنچ گئی ہے اور رسول پاک حدیث میں فرمایا کہ ذکر حظم صرف میرا احل البید کے پاس میں ہوگی اور فرمایا کہ جس چیز پر رسول پاک فرمایا کہ جس چیز پر ذکر حظم دم ہو جائے گی یا جو انسان ذکر حظم اگر ویٹ کرے یعنی ان کا زندگی بدل جائے گی جتنی مشکلات ہیں در ہو جائے گی اور اس کا زندگی یعنی دین دنیا سے اس کو دین دنیا وہ انسان مال مال ہو جائے گی یعنی اگر شادی کا پربلم ہے اگر لوگ اس کو جادو کیا ہے اگر رسک میں پربلم ہے اگر اس میں ہر پریشنی ہر پربلم ہے اگر اس کو کوئی لوگ جادو کیا ہے اگر اس میں رسک میں بسنس میں پربلم ہے اگر اس کا گھر میں برکت نہیں آتے ہیں اگر اس کا گھر میں محبت نہیں ہے اگر بیوی شوہر کو محبت نہیں ہے جب جو انسان یہ ذکر حظم پرے ویٹ کرے اس میں سب چیز دور ہو جائے گی سب اس کے آجاز و مقاصد پور ہو جائے گی لیکن اگر یا وہ اسم عظم جس پتر به دم ہو جائے گی وہ ذکر عظم کا اثر وہ پتر میں جائے گا یعنی وہ پتر جس انسان وہ پتر پینے گا یعنی وہ ہمیشہ سب چیز سے محفوظ رہے گا به حسن الہی اور بحرمت امامان و اولیاء و بحرمت خاج غرب نواز و قوس اعظم و بحرمت تمام حنبیاء انشاءاللہ اور یہ جو ذکر عظم ہے جو انسان خود پڑھتے ہیں ویٹ کرتے ہیں خود کو بھی عظام بنانے چاہیے ہیں گناہ و محسیہ سے آرام سے جود سے اور غیبت سے کسی انسان کو بیعزت کرنے سے کسی کو گالی دینے سے اور یعنی بیہادیبی سے یہ سب چیز سے گناہ و دل سے پھوت کرنے چاہیے ہیں پہلے خود کو عظم بنانے چاہیے ہیں اس کے بعد ذکر عظم بھی کام کرے گا لیکن ہر انسان اس دنیا میں ہے گناہ و محسیہ سے خالی نہیں ہے اگر چاہیے ہیں ہم آپ کو جو ذکر عظم ہے پتھر پر دھم کر کے آپ کو پس آفیس پس کے ذریعے سے جس جو آدریس دوگی ہم آپ کو بھیجیں گے اگر اندیا ہو یا یورپ ہو امریکان ہو یا جو بھی ملک ہو ہم پس کے ذریعے سے آپ کو بیج دیں گے درخ پتھر زمین آسمان ولی دھرگا یہ سب خوش انسان کے لئے خوش کر نہیں سکتے ہیں سب تو اللہ ہے اس میں کوئی شگ نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولایت سے جیسے کہ اللہ ولایت سب اللہ کی پاس میں ہیں اللہ سب چیز پر قادر ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر پاور دیا ہے جیسے کہ ولی ہے اللہ اس کو پاور دیا ہے جیسے کہ ولی کا موہ ہے ولی کی زبان ہے ولی کا نظر ہے وہ بھی اللہ اس پر اثر دالی ہے جیسے کہ ایک کلام ہے نگائے مرشد نگائے ولی اگر ہتبار ہو جائے تو پھل میں گناہکار بھی ولی بن جائے اور جیسے کہ دوائی ہے دوائی بھی انسان کو کچھ کرنی سکتے ہیں میدیشن ہے اور دوائی ہے اس میں بھی انسان کو کچھ کچھ کرنی سکتے ہیں سب تو اللہ ہے اللہ خود دوائی پر اثر رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان دوائی سمل کرتے ہیں بہت بیماری ہے شفا ہو جاتے ہیں اور غرحان شریف میں بھی خود اللہ فرمائے کہ ہر آیات غرحان شریف بھی شفا ہے وہ بھی اللہ اس پر بھی حصر رکھی ہے اس میں کیا ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اس میں بھی شفا ہے اور تیسری جیسے کہ اس دنیا میں ہر چیز ہے جیسے کہ ہم اس کے پاس میں جاتے ہیں داکتر ہے یا غیر داکتر ہے سب اللہ اس پر اثر رکھی ہے جو چیز وہ داکتر دے گا انسان پر حصر کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو پاور دیا ہے ہر چیز کو الگ الگ پاور الگ الگ اثر جو انسان شک کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں وہ سونی نہیں ہو سکتے ہیں وہ صوفی نہیں ہو سکتے ہیں وہ خاج غلواز کے چانے والے بھی نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح خود انسان ہے دوسرے انسان کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں اگر خود انسان گناہ کر فاسق ہے اور دوسرے انسان کو بھی گناہ کر فاسق دیکھتے ہیں جس طرح خود انسان ہیں اس دوسری انسانوں کو بھی اس طرح سے اس آنگ سے دیکھتے ہیں لیکن صوفی کپرہ شملہ اور توپی دستار سے نہیں بنتے ہیں بلکہ صوفی کردار سے بنتے ہیں متقی آب زاہد کردار سے بنتے ہیں کپرہ سے شملہ سے دستار سے اس چیز سے کوئی انسان ویلی بھی نہیں بن سکتے ہیں بلکہ کردار سے دل سے اس چیز سے بن سکتے ہیں والسلام علیکم اللہ سبحانہ وتعالی سب کو دین و دنیا سے مالا مال کریں اگر جو لوگ ملاقات ملنے چاہتے ہیں ممبئی میں مل سکتے ہیں اگر اس کو جو انسان جو بھی پرابلم ہے اور ممبئی میں مل کے انشاءاللہ ہم جو بھی آپ کو پرابلم ہے انشاءاللہ آپ کے لئے ہم دعا بھی اور علاج بھی لیکن جو میرا ساتھ بات کرنے چاہتے ہیں صرف واسب نمبر جو یہاں پر لکی ہوئی ہے اس پر ٹکس کر سکتے ہیں میرا پاس ٹائم نہیں ہے ایران سے فارسی لوگ اور دوسری لوگ جو ہے دنیا میں ہے سب لوگ مجھ کو ہر دن میں بہار بہار کال آتے ہیں ٹکس آتے ہیں صرف ٹکس میں مسج میں جب فرید ہوں گا آپ کو آپ کو انشاءاللہ ریپلے مل جائے گی یا میرا مرید قفا چشتی آپ لوگ کے ساتھ ریپلے دے گا اور جو کھل کرے گا میرا مرید قفا چشتی آپ لوگوں کو جواب دے گا والسلام علیکم یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ عبو مہدود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض اندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں آتا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں آتا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے اندوستان میں آپ کے آمد ہوئی